موسیقی اور دوست کے ساتھ اور بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے تینوں کی میں نے گفتگو ابھی سنی ہے جنہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ دس فروری کو بسند منائی جائے گی تو فرینڈز میں تھوڑی سی ایک منٹ ایک ڈیڑھ منٹ کی آپ کو جلدی جلدی سے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ وہ ان کی کس چیز پر بات ہو رہی تھی تو ان میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ساکی بن سار اور ایک دو اور جس نے اجازت دے دی ہے اور بسند منانے کی اور بسند تو ہوگی ہی ہوگی تو منائی کب جائے تو ان میں سے ایک نے فیاضل چہان صاحب نے کہا کہ بسند ہم چوبیس فروری کو منائیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہ دورے ہیں نہ کچھ ہیں دورے سوکھنے میں بھی دو مہینے کا ٹائم لگتا ہے ابھی سے اگر دوریں لگیں گی دو مہینے تک وہ سوکیں گی اور وغیرہ وغیرہ گوڑیاں وغیرہ تیار ہوں گی تو ان میں سے پھر ایک ساتھی بولے مجھے نامیاد نہیں ہے بابا سے تھے وہ بولے بھائی یہ بات چھوڑ دو ان کے یہ ڈائیلوگ تھے کہ بھائی یہ بات چھوڑ دو اگر ہم کل اگر ہم کل ہی اجازت دے دیں کہ بھائی کل بسند ہے منالو تو بھائی اتنی گوڑیاں بن جائیں گی اور اتنی دوریں آئیں گی جتنی دو مہینے بعد بسند منائی جائے گی جتنی گوڑیاں تب اڑیں گی نہ اتنی ہی گوڑیاں کل اگر آپ اجازت دے دیں کل نہ اڑیں تو میرا نام بدل کے رکھ دینا کیونکہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستانی عوام ہے ادھر سے سیالکور سے پشاور سے فیصلہ باز ادھر ادھر سائیڈ سے گوڑیاں آ جائیں گی پوری پوری یعنی کہ اس پہ دستی اس پہ فوراً عمل کر لیں گے یہ عوام بہت تیز ہے آپ کل ہی اجازت دے دو کل ہی اگر اتنا زور و شور اتنا نہ ہو تو مجھے پکل لینا تو اس بات پہ اس نے سہمت کیا پھر فیاضل جوہان نے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویسے بھی ہمارا یہ تہوار ہے آٹھ فروری تک منایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آٹھ فروری کو کیا ڈیٹ ہے آٹھ فروری کو انہوں نے دیکھا تو آٹھ فروری کو جمعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا آٹھ فروری کو تو جمعہ ہے تو اتوار کی بسند ہوگی تو اتوار بنتی ہے دس تاریخ کی تو دس تاریخ انہوں نے فائنل ڈیٹ دے دیا یہ فائنل ڈیٹ ہے دس تاریخ کو بسند منائی جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ بابائے